ہر شاہی جب اپنے پر آئے سب مل کر جب اپنے پر آئے سب مل کر تیری عظمت کے گنگائیں گے جب اپنے پر آئے سب مل کر تیری عظمت کے گنگائیں گے گوھر شاہی کہتے کہتے پر جاں بستی بستی گوھر کا مشن پیلائیں گے ایک روز وہ آنے والا ہے ایک روز وہ آنے والا ہے اے مرشد حق گوھر شاہی اے مرشد حق گوھر شاہی جب اپنے پر آئے سب مل کر جب اپنے پر آئے سب مل کر تیری عظمت کے گنگائیں گوھر شاہی تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی دین نبی کا سچا دائی گوھر شاہی میرا تیرا سچا ماہی گوھر شاہی اے جن سے ہم نے نعمت پائی گوھر شاہی جو ہے میرے دل کا ماہی گوھر شاہی میرا تیرا کون ہے ماہی گوھر شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی سچا ماہی بھکا ماہی گوھر شاہی گوھر شاہی مومنوں کے دل کا ماہی گوھر شاہی گوھر شاہی بلا تاخیر دعوت کے خطاب دے رہا ہوں انجمن سرفرشان اسلام کے مرکزی صدر جناب محمد عارف میمن صاحب کو جوارچ حیدر عباس سے تشریف لائے کہ آئیں انجمن کے اقراض و مقاسب پیش فرمائیں جناب محمد عارف میمن بسم اللہ الرحمن الرحیم پیوہ مرشد قبلہ حضرت سیدر ریاض احمد گوھر شاہی مددلہ العالی عود داران میمان صاحبان علاقین ایک جمن سرفرشان اسلام پاکستان سب سے قبل تو میں اس ڈسکریفٹ کے عودہ دار اور راکین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کو سجایا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی خوبصورت انداز میں اس محفل کو سجایا اتنے ہی پیارے نام سے اس محفل کا انعقاد کیا اور وہ پیارا نام کہ جو اس عالم کی بھی جان ہے اور وہ خوبصورت نام کہ جو انجمن سرفرشان اسلام کا مرکز و محور بھی ہے اس لئے کہ انجمن سرفرشان اسلام پاکستان اسی نام اللہ کے نام کی پرچار کو عام کرنے کی کوشش میں مارز وجود میں عمل میں آئی اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف اللہ ہوئی سب کچھ ہے جہاں اللہ ہے وہاں اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے اور یہی مقصود انجمن سرفرشان اسلام پاکستان کا ہے کہ اللہ کے نام کا اتنا ذکر کرو کہ محبت محبوبیت پیدا ہو جائے اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب پیارے محبوب کے پاک نام کو ہم اسی وقت کر سکتے ہیں اور اپنے سینہ میں بسا سکتے ہیں جب ہم اپنے سینے کو بھی اس پاک نام کے وجود کو قائم کرنے کے لیے سینے کو بھی پاک کر لیں اور یقیناً سینہ یا دل اسی وقت پاک ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس دل کے اندر اور اس سینے کے اندر اللہ کے نام نامی اسم گرامی کو بسا لیں سبحان اللہ بے شک اور اس نام کو بسانے کے لیے اور بسانے کے طریقے کو بتانے کے لیے انجمن سرفرشان اسلام پاکستان وجود میں آئی ہے یہ حقیقت ہے کہ عبادت الہی کے مختلف طریقے اور ذرائع ہیں نماز کی صورت ہو آیتِ ربانی کا طریقہ ہو نوافر کا طریقہ اختیار کر کے بھی محبتِ الہی کو پیدا تو کیا جا سکتا ہے لیکن قلب کو اللہ کے نام سے جگایا اور بیدار نہیں کیا جا سکتا ہے یہ عبادت قربِ الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ تو بن سکتی ہیں لیکن اللہ کی آماجگاہ نہیں بنا سکتی اور یہ آماجگاہ قلب اللہ کی اسی وقت بن سکتی ہے جبکہ ہم اس دل کے اندر اللہ کے اسمِ ذات کو بسائیں اور یہ سلسلہِ روحانیت معرفتِ الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب سکندرِ آزم اپنے آلہ منصب پر فائز ہوا اور دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ والدِ محترم کا گزر ہوتا تھا تو سکندرِ آزم اپنی نشست پر بیٹھا رہتا تھا لیکن جب ایک نامعلوم شخص آتا تھا تو اس کو دیکھ کر سکندرِ آزم کھڑا ہو جائے کرتا تھا عمرہ اور وزراء نے پوچھا کہ سکندرِ آزم یہ کون شخص ہے کہ جس کو دیکھ کر تم کھڑے ہو جاتے ہو اور جب تمہارا والد آتا ہے تو تم بیٹھے رہتے ہو کون شخص ہے اور اس کی کیا وجہ ہے تو سکندرِ آزم کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے اور وہ باپ ہے جو مجھے اوپر سے نیچے لے کر آیا اور جس کو دیکھ کر میں کھڑا ہو جاتا ہوں یہ وہ میرا باپ ہے جس کی وجہ سے کہ آج مجھے یہ منصب مجھے یہ منصب بھیلا تو اندازہ لگائیں کہ ایک استاد دنیاوی استاد اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جو پستی سے بلندے کی طرف لے جاتا ہے تو جو روحانی استاد ہو اس کا تو مقام اور مرتبہ یہ آتا ہے کہ وہ دنیا سے اللہ سے ملا دیتا ہے عزانِ مہین انجمن سر فلوشانِ اسلام پاکستان یہی پیغام دینا چاہتی ہے کہ اپنے قلب کو اللہ کی آماجگاہ بناو اور اس نام کا پرچار کرنے کے لئے محارضِ وجود میں آئی کہ جس نام کے لئے اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا اور اس نام کو روشناز کرانے کے لئے انجمن سر فلوشانِ اسلام کو قائم کیا گیا کہ جس مقصد کے لئے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشکل ہے اور آپ کا پیغام بھی یہی طولت کا پیغام تھا آپ کا پیغام بھی یہی اللہ کا پیغام تھا اور آپ کا پیغام کے ذریعے ہی اس زمانے میں مومنوں نے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا اور الحمدللہ انجمن سر فلوشانِ اسلام پاکستان آج قبلہ سرکار شاہ صاحب کی سرپرسلی کے اندر لوگوں کے قلوبوں کو بیدار کر رہی ہے جگا رہی ہے تاکہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھی پہچانے اور معرفتِ الٰہی کو بھی حاصل کریں نماء علیہ میں اللہ البلاہ وہ آواز جنہوں نے آج لاکھوں نوجوانوں کے دنوں کو اس مزاز سے گرمایا آپ تک پہنچا کر تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بھی ایک راستہ تلاش کر سکیں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں اپنے محترم و بانی قبلہ سرکار ریاض احمد گوہ شاہی دامت برکات و مرالیہ کو استقبال فرمائیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حاضری عوض باللہ احمد شایطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو اسلام علیکم اور بشک آپ کے اس محلے میں آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی کی مخالفت نہیں ہے حکومت پہ نکتہ چینی نہیں ہے ہر شہر میں ہر گھر میں کچھ اہلِ دل ہوتے ہیں ان اہلِ دلوں کو نکالنا ہمارا مقصد ہے